بیری ناشتے چل رہے ہیں پراتھے ساگ اور بڑے ہی مزے کا چار گھر کا بنا ہوا یہاں پہ جی لنگر بک رہا ہے پانٹا جا رہا ہے بک نہیں گا لائنیں لگی ہوئے ہیں السلام علیکم آئیتیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو جی ماشاءاللہ سے پاکستان ہم لوگ آ چکے تھے اور پاکستان میں کیوں آئی تھی پچھلے ولاغ میں مجھے ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ پچھلے ولاغ جو تھا کمپلیٹلی وہ ایک سپرائز ولاغ تھا میرے پیرنٹس کے لیے تو جی اب نیکس ڈے کا ولاغ آ چکا ہے اور اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا پاکستان آنے کا مقصد کیا تھا بسی کے لیے میری تھی بھائی کی شادی جس کے لیے میرا سرڈن پلین بنا تھا پاکستان آنے کا لیکن میرے ساتھ ہوا یہ کہ جو شادی کا میرا سوٹ تھا وہی ڈیلیور نہیں ہوا جو مجھے شادی پہننا تھا تو جی پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے پاپا کو کیا ریڈی اور آج میں اور میرے بابا جا رہے ہیں مال تاکہ میں شادی کے لیے کوئی آٹفٹ دے سکتا یہ جی بس ہمارا مال آنے والا ہے اور رستے میں ہم لوگ زوہر کا ٹائم ہے جنگی سے پہنچیں فائنلی ہمارا مال آ چکا ہے اور اتنی زیادہ ٹرافک بلاغ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کیونکہ سیکیورٹی ہوتی ہے چیک کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ اتنی لمبی لائنز لگیں دھیان سے پاپا گیٹ بند کیا ہے تو پھر تو رش پڑے گئی یہ سب لائنز لائنز لائے ہیں یہ گیٹ سی رہے ہیں یہ ہے یہاں کا اپوریم مال جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو بہت ہی اچھے سے بتا ہوں گا اور یہ دیکھیں یہاں سے پورا چلتا ہاں رہا ہے ایندر چلتے ہیں اندر سے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آج میں اور پاپا شاپنگ پہائیں ہیں کیونکہ پاپا بہت سبر سے کام لیتے ہیں اس لیے میں انٹر ہونے لگے ہیں یہاں سے ہمیں سیکیورٹی سے گزرنے ہیں تو اس لئے پہلے فون رکھ لیتے ہیں یہ جی ہم لگ مال کے اندر ہیں اور اتنا رش ہے کیونکہ کچھ سیلیں لگی ہوئی ہیں آف کچھ پرسنٹ اور جس دکان پر زیادہ رش ہوتا ہے اس پر زیادہ سیل لگی ہوتی ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا تو جی یہاں تک ابھی تک تو مجھے اپنے لئے کچھ بھی نہیں ملا لیکن یہاں بابا کے لئے ہمیں ایک جوتا پسند آگیا تھا شادی پہنے کے لئے تو میں نے کہا چلیں شروعات اسی سے کر لیتے ہیں کیا پتہ اسی کی برکتوں سے مجھے بھی اپنے لئے کچھ پسند آ جائے اگر تھک جو نا تو بتا دینا پپا جی یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں ریلیکس کرنے تھک ہی نہیں رہے تھے اتنا میں نے انہیں گھمائیا ہے اتنا گھمائیا ہے ایک بار بھی نہیں کہا آج میں شاپنگ کروں یا ولاگ بناو آج میں شاپنگ ہی کرتی ہوں یہ یہاں پہ فوڈ کورٹ کا حال ہے جگہ ہی نہیں مل رہی ہم لوگوں نے لئے تھے یہاں سے سپائسی ونگز اور ہمیں بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ملی اب جی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف اتنی لمبی لائنز اپنے تک لگی ہیں شاپنگ کم ہوئی کیونکہ رش بہت زیادہ تھا یہاں پر جی ہم لوگ آ چکے تھے گھر اور گھر میں جس پیزے کی سب بہت عریف کر رہے تھے وہ ٹرائے کیا میں نے سب سے پہلے اور یہ تھا دوسرا دن دوسرے دن ہم لوگوں نے نکلنا تھا شادی والے گھر کے لئے تو جی اصل میں ہم لوگ جا رہے تھے اپنی نانوں کی طرف جو کہ اکارا میں رہتی ہیں پراتھے ساگ اور بڑے ہی مزے کا چار گھر کا بنا ہوا ساگ پراتھے میں نے کھائی ہیں اور اب جی گرما گرم دودھ پتی آ چکی ہے کیک کیک اوکے کیک اوہ نو اوہ نو اچھے گن پوائنٹ رو کپڑے دلوارہ ہاں سے شوٹ نہیں کرنا گن دکھا نا اپنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گن سے ایک شوٹ کرتا ہے تو جی اسے دوران مجھے جانا پڑ گیا بزار کیونکہ اتنی جلدی میں تیاری کی تھی کہ میں ہاشر کے لئے مہندی پہ پہنے کے لئے کوئی کپڑے ہی نہیں لائی اور یہاں پہ میں آئی تھی اوکارا کے جے ڈارٹ میں سا بیسیکلی ہم لوگ لینے آئے ہیں ہاشر کے لئے مہندی کا سوٹ جو کہ میں لانا پھول گئی تھی تو ہم جے ڈارٹ پہ ہاشر کا کرتا لینے آئے ہیں کتنے پیارے ہیں بھئی یہ دیکھو یہ کتا پیار ہے سپر ترست کمال ہو گئی یہاں تو بڑی اچھی کولیکشن ہے کرتے ہمیں مل چکے ہیں ٹراؤزر ان کے ساتھ ہے تو ہم ٹراؤزر جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہاں سے جی ہاشر کے ہمیں چار کرتے مل گئے ہیں سبر ہوئی نہیں رہا تھا دس کوئی پسند آئے تھے اس میں سے چار پکی ہیں اور ابھی ان کے پجامے لینے ہو گیا ہے اور اب جو ہے ہم دب کچھ اپنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جی ہم لوگ لے رہے ہیں سوامال طلب ہے کے لئے کرتے اور مجھے اتنی کنفیجن ہو رہی ہے سائزز میں اتنے پیارے پیارے کرتے ہیں یہاں پہ اور اب کنفیجن یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے پہنا ہے سائز لارج یہ یہاں پہ جی لنگر بک رہا ہے پانٹا جا رہا ہے بک نہیں رہا لائنے لگی ہوئے ہیں اور ہم نے گیڈورٹ سے بردوں کے بھی لے لیے ہیں اچھا تو جی شادی سٹارٹ ہونے میں ابھی باقی تھے دو دن اور یہ دو دن ہم زائع کیسے کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان آئے تھے اور شاپنگ کرنا تو بنتا تھا تو جی انہی دو دنوں میں میں دھلے بھائیاں کو لے کے نکلی اور ہم نے اکارا کا ہر سٹور پھیرا کچھ ملا یا نہ ملا لیکن شاپنگ ہم نے اپنی طرف سے پوری کی یہ تھا اکارا کا آؤڈڈور مال یہاں پہ برینڈز تو سب تھے لیکن روڈ جو ہے وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی بس یہ روڈ ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ ایریا ڈیفین سے کم نہیں لگنا تھا اور یہ ساری شاپنگ ہماری ہو رہی تھی بائیک پہ یہاں پر جی میں نے وہی ایکسپیرینس کیا جو کہ میں نے اپنے ایک ولاغ میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں جوتیں کیسے ملتے ہیں ان بھائی صاحب نے مائیک لگایا ہوا تھا اور یہ مائیک میں اوپر سے جو آپ کا شوز کا سائز ہے وہ منگواتے تھے ان لوگوں نے بھی ترقیہ کر لی ہیں آوازیں دینے کی بجائے اب مائیک کا استعمال کرتے ہیں کارا کی سرکی ہیں اور بائیک پہ ہم سفر کر رہے ہیں اب یہ کلپ دیکھیں بہت سارے لوگ ڈریے گا بلکل نہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے سننے میں آیا تھا کہ پاکستان میں ڈریف کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اور جی ہاں یہ بالکل درست ہے اصل میں یہاں کے لوگوں کے پاس ایک ایسا ہنر ہے جو چلتی روڈ پہ دوسرے بندے کا دماغ پڑ سکتے ہیں کہ کس ٹائم کون سی گاڑی کہاں مڑے گی یا کس ٹائم کون سا بندہ روڈ کروس کر سکتا ہے میری اس بات کا پروف آپ لوگوں کو سامنے نظر آئی رہا ہوگا اتنا ہنر رکھنے والے لوگ پتہ نہیں پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا پائی کا یہ پائدہ اتنے رش میں جگہ جگہ سے تھوڑی سی جگہ سے نکالا تھے آج ہمیں تھوڑے ٹائم میں زیادہ شاپنگ کر لیے صرف پائی کی وجہ سے ورنہ ہمیں گاڑی پارک کرنا نکالنا اور اسی میں اتنا ٹائم لات جاتا ہے اور یہ یہاں کا ہے جلندر مال یہاں پہ برینڈز پر نہیں ہوتے یہ اپنا ایک مال ہے یہ ہوتے ہیں برینڈز ہوتے ہیں اور یہاں کا سننے دا ہے کہ پیزا جہاں وہ بڑا دوبرا دست ہے وہ ہم ٹائے کرتے ہیں بیسیکلی بڑا میری نانو کا شہر ہے نانو تو انگلینڈ چلی گئی ہے لیکن کھاڑا جو ہے وہاں اس کی ہم نے جان نہیں چھوڑی یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ہم پیزا ٹائے کرنے لگے ہیں پی جی ہم اپرا سمان جما کرائیں گے ہمیں شاپنگ کی ہمیں بہت زیادہ ہی کرنے لگے ہم اندر جائیں گے یہ جی میں ہمیں آ چکا یہ ہمارا آ چکا ہے کھانا یہ پیزا ہے یہاں کا تو جی پیزا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا لیکن واپسی پہ ہمیں نظر آئی یہ ریڑی تو جی اس کو کیسے مس کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے جو امریکہ میں نہیں ملتی یہ تھا آش کا ولاغ اگر ولاغ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا آگے بہت مزے کے پاکستان کے ولاغز آنے والے ہیں ملتے ہیں نیکس ولاغ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ چھلتے ہیں سب Margل